پیچھے کی طرف سے آئی ایم ایف کو لکھا گیا قد منظر عام پر آ گیا قد میں آئی ایم ایف کی ایکسیکٹیو ڈائریکٹر حسینہ جوہ شفا کو مخاطب کیا گیا مطن کے مطابق پیچھے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے کسی بھی سہولت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا سواتی سہولت کے ساتھ ضروری اصلاحات لانا ہوں گی جو کرزوں کی ادائیگی میں آسانی پیدا کریں آئی ایم ایف صرف عوام کا اعتماد رکھنے والی منتخب حکومت سے ہی مساقرات کر سکتا ہے مسید افصالات اسامہ اکبال سے جان لیتے ہیں جی اسامہ کیا لکھا گیا ہے مسید اس خط پر اجھے بالکل دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو یعنی سے آئی ایم ایف کو قد افضال کیا گیا تھا وہ اب منظر عام پر آ چکا ہے اور اس میں پہلی لائن میں ہی یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئی ایم ایف اور ملکی مفاد کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ یاد دھیانی کرانا چاہتی ہے کہ عمران خان جو بانی چیئرمن ہے پی ٹی آئے کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر فری اور فیر الیکشن ہوئے تو ہی وہ اس کی اشورٹی دیں گے اس پروگرام کی تو یہ ایک یاد دھیانی کرائی گئی ہے اس لیٹر میں اور مزید بھی لکھا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ اس ملک میں جو جن لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے جو ایک گورنمنٹ پہ ہے جو لوگوں کا ٹرسٹ اس گورنمنٹ پہ ہے اس کو ہی صرف جو ہے وہ لون جو ہے وہ ایشو کیا جائے آئی ایم ایس کی جانے سے اس طرح کی چند باتیں لکھے گئی ہیں اور ابھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسی پر ایک اہم پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے جس میں انہوں نے جو خط کا متن ہے وہ تھوڑا سا پڑ کر بتایا اور آئی ایم ایس کے حوالے سے جو بھی پچھلے پروگرام گزرے ہیں اور جو نیا پروگرام ہے اس حوالے سے بھی آگاہی دی جا رہی ہے آگاہی دی جا رہی ہے حزام ایک بال اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا اس کے ساتھ ہی نیس روڈیز فی الوقت تہیر اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سٹیٹ پراو دیکھتے رہیے